اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھنے پروگرام مقابل میں ہوں لینا شگری اسلامباز سٹوڈیو میں میں ساتھ موجود ہیں حارون اور رشید صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے اس توحید صاحب اور آج ہم نے خصوصی گفتگو کے لیے ناظرین دعوت دی ہے ماہر بین الاقوامی امور سینیٹر مشاہد حسین صاحب کو اسلام علیکم ناظرین مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بھارتی ریاست کا جبر چوبیس روز سے تقریباً وہاں پر کفیو نافذ ہے عدویات محصر نہیں ہیں وہاں کشمیریوں کو ساتھ ساتھ جو خوراک ہے اس کی قلت بھی نظر آ رہی ہے جو انٹرنیٹ کمیونکیشنز تمام اس پر بلوکیڈ ہے مزید ہمیں اس وقت جو ہم سفارتی ایک جنگ لڑ رہے ہیں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اس کا دائرہ کیسے وسیع کرنے کی ضرورت ہے ہماری سفارتی کوششیں کتنی فعال ہیں کون پاکستان کی سفارتی کوششوں کے ساتھ پاکستان کے کھڑا ہے کیا صرف سفارتی کوششوں سے ہم مسئلہ کشمیر حل کر سکتے ہیں عالمی برادری اور اقماع متحدہ کا کردار اور ساتھ ساتھ امریکہ کی سالسی پر کتنا اعتبار اس وقت ہمیں کرنا چاہیے اور آگے ہم جو ہے اس کو مزید ہمیں کیا کیا سٹیپس لینے کی ضرورت ہے ہم ان اہم موضوعات پر جو بات کریں گے مشاہد صاحب سے مشاہد صاحب اس بات سے شروع کرنا چاہیں گے جو کشمیر کی صورتحال ہے جو وہاں پر انسانی علمیہ یعنی یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ پا یہ سوجی کیا یہ ہماقت انڈیا نے کی کیسے آپ کے خیال میں یہ ہماقت ہے اور اگر کی ہے تو کس زینی کیفیت میں یہ ہماقت یہ ہماقت بھی ہے اور یہ ایک سوچی سنجی سکیم کا حصہ بھی ہے کیونکہ یہ جو ہیں ہندوتوہ کراؤڈ یہ بڑا ایک ایکسٹریمس بدبودار کراؤڈ ہے جو نظریاتی پولیسی اختیار کرتا ہے اور جو جنونلی اکھنٹ بھارت میں یقین رکھتے ہیں بلیورز ہیں سو یہ ان کی خارجہ پولیسی بھی یا مسلمانوں کی طرف بھی اور پاکستان کی طرف سے ایک آئیڈیولوجیکل پولیسی ہے ان کی نظریات کا حصہ ہے جو بنیاد آر ایس ایس ہے جس کا مقابلہ کامیابی سے قائد اعظم نے کیا تھا اور ان کو بے نکاب بھی کیا تھا وہ سوچ اب حاوی بھی ہے اور حکمران ہے تو یہ اس حکامت احماقت سے آپ دیکھیں پہلی دفعہ کشمیری سب اکٹھے ہو گئے ہیں ہندوستان سیاسی طور پر تقسیم ہو گیا ہے کشمیر انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے اور پہلی دفعہ میں سنتا ہوں کہ آزادی کے بعد ہندوستان کا جو ایک امیج جو انہوں نے خود بنایا ہوا تھا اپنے بارے میں اس میں کالے دبے لگے ہیں اور ٹکا کے لگ رہے ہیں اور پوری انٹرنیشنلائز سکیم ہے تو پھر اس کا اگلا ہے دفعہ تو آزاد کشمیر ہو سکتا ہے گلتز بلچستان ہو سکتا ہے خود پاکستان ہو سکتا ہے دیکھیں جی دوزارتین میں جب بوش نے حملہ کیا عراق پر دوزارتین میں اس کے ٹرانسکپ چپی ہے تو اس کی گفتگو ہوتی ہے بلیئر کے ساتھ جی اور وہ چونکہ بریٹش بڑے آرگنائز ہیں ان کے سیکٹری تھا وہ منٹس لے رہا تھا کیونکہ ہر چیز بریٹش کا ڈاکیمنٹری ریکارڈ بڑا کلیر ہے جیسے ہمارے سیکشن آفسر بیٹھے ہوتے ہیں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے اس نے کہا کہ اچھا جی اب ہم نے عراق کو تو کر لیا ہے تو اس کے بعد پھر ہم چینٹیے چینٹیے چار پانچ ملک ہیں پاکستان ایران سیریا اور نورتھ کوریا اور سعودی ریبیا اور سعودی ریبیا ان کا بھی ذکر اس نے کرتا ہے اس ریکارڈ میں کتاب میں چھپا ہوا ہے تو یہ ان کے ازائم تھے یہ ان کی نیت تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ عراقی قوم کھڑی ہوگی تو وہ بھوچ جاتے ہیں کنجی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم سپر پاور ہیں بلکہ امریکہ کے ڈیکلائن وہاں سے شروع ہوا تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کا بھی جو موڈی نے جو کام کیا نا ایک تاریخی زوال اب شروع ہو گیا ہے اور ایک تقسیم کی طرف میں نہیں کہتا کہ کوئی ہندوستان ابھی ٹوٹ رہا ہے لیکن اب ان کے تزادات بڑھے گئے اس کی بگننگ ہو گئی جوال کی بگننگ ہو گئی بگننگ ہو گئی اور آپ دیکھیں دو چیزیں تو ہو گئی ہیں نا جو ان کے مذاکرات رہے تھے ناغر لینڈ میں مشاہد صاحب یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جو اس وقت ریدگی کی تحریکیں ہیں سولہ سترہ کی قریب ہیں ناغر لینڈ ہے آسام ہے تامر لانڈو ہے اور ایک پورا ریڈ کوریڈور پورا ایک ہے میں سمیتا ہوں میں تو انہیں کہوں گے نیکسلائٹ یہ طاقت پکڑ سکتے ہیں تو اس کے اندر کریکس آپ سمجھ رہے ہیں جو آپ ڈریک سپورٹ کہہ رہے تھے کریکس پڑ سکتے ہیں سترہ جو تحریکیں ہیں کچھ ہے تحریک آزادی کچھ ہے مزہمت کی تحریک ناغر لینڈ آپ نے جو بات کی نیکسلائٹ کی وہ تو ہے مزہمت کی تحریک ہے ریڈ کوریڈور ہندوستان کی چھ سو ڈسٹریکٹ ہیں اس میں سے دو سو میں سے ریڈ کوریڈور ہے اور اس کے ابھی تک کوئی نہ پاکستان نے نہ چین نے حمایت کی ہے انتیس ریاستیں ہندوستان کی بیس ریڈ کوریڈور کے اندر آتی ہیں تو وہ کلاس بیس طبقاتی نظریاتی اور کاسٹ بیس ہیں جو نگلینڈ میں بات کرتا تھا یہ بائیس سال سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور حرون رشی صاحب اب پانچ اگس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہے جب انہوں نے تین سو ستر نکالا کیونکہ جو تین سو اکتر اے ہے وہ نگلینڈ کے لیے ہیں وہ آئین کا حصہ ہے اب انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات میں ہندوستان کی ریاست سے مانگیں گے الہیدہ جھنڈہ الہیدہ الہیدہ اچھا ایک طرف دوسرا پجاب خالستان مومنٹ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ٹوینٹی ٹوینٹی میں ریفرینڈم کرائیں گے چونکہ سمبولک ریفرینڈم ہوگا امریکہ میں ہوگا گردواروں میں ہوگا کینڈا میں ہوگا لیکن ایک میسج تو جائے گا کہ ایک آزاد خالستان کی طرف جا رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کی جنگ ازادی ہے اب زیادہ قریبی قربت بھی آئے گی اور ان جنگ ازادی جو نورثیس میں ہیں امانیپور میں بھی ہے میزورام میں بھی ہے میگلائی میں بھی ہے آسام میں بھی ہے ڈاکٹر فیزو ہوتے تھے ایک زمانے میں یہ دنیا میں ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا نائن الیون کی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں نائنٹین سیونٹی ون کے بعد یہ سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے جب سیونٹی ون میں بنگلہ دیش کا ہوا تھا اور مزے کی بات ہے کہ خالستان مومن بھی اس سال شروع ہوئی تھا جگجی سنگھ چوان نے نامس کی تھی جب تو یہ سیونٹی ون کے بعد اس خطے کے لیے اور خصوصی ہمارے لیا اور کشمیریوں کے لیے سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے علمیہ بھی ہے لیکن ایک نیا چیلنج کے ساتھ اپورچنٹی بھی آ جاتی ہے پر مشاہد صاحب پاکستان ٹری ایمٹ کیوں نہیں کر سکا یہ کیونکہ بی جے پی کی مینیفیسٹو میں بھی یہ بات تھی کہ یہ خصوصی حیثیت کو ختم کر دیں گے یہ ان کا ایک کیا ہمیں اس کا اندازت تھا ہمیں اس کا اندازت نہیں تھا اور میرے خیال میں تھوڑا سا ہم نے جب اس نے کہا کہ جی یہ تو ہم نے نیوکلر بوم دیوالی کے لیے نہیں بنائے اور اس نے حرکت ہے ان کے یہ الیکشن کے بعد اب ٹھیک ہو جائے گا اصل میں یہ سوچنے ہیں کہ یہ بندے اور قسم کی ہیں آپ ان کی شکلیں دیکھیں میں کہتا ہوں یہ گینگ آف فور ہے نرندر موڈی امید شاہ اجید ڈوول اور ار ایس ایس کا جو گروپ ہے گینگ آف فور چار کٹولا ان کی شکلیں دیکھیں نفرت اور they hate muslims اب امید شاہ وہ بندہ ہے جس نے preside کیا تھا ایک اور موڈی کے ساتھ ملکے ایک ہزار مسلمانوں کا قتل حام جس میں احسان جعفری بجرات میں احسان دوزار دو میں احسان جعفری شامل تھا ممبر آف پارلیمنٹ اس کو زندہ جلائے گیا اس کی بارڈ بارڈی کو ہیک کیا گیا اور جب اس کے خلاف مقدمہ ہوا قتل کا یہ امید شاہ کے خلاف ایک جج اس کے خلاف فیصلہ دینے پڑے تھا we died under mysterious یہ killers ہیں احسان جعفری کے گھر میں تو یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ جان سے مار دیں لیکن میرے گھر پہ جو پناہ لیے ہوئے ہیں لوگ ان کو چھوڑ دیں لیکن یہ اندر گئے RSS کے گھنڈے اور انہوں نے پولیس کو ٹیلی فون ہو رہا تھا اس لئے موڈی کو بین کیا گیا کیا یہ پھر قائد اعظم ہی فائنلی سچے ثابت ہوئے اللہ کے فعل سے قائد اعظم اور دیکھیں قائد اعظم کی بصیرت اس وقت اس وقت اب آپ دیکھیں حارم رشی صاحب آپ بڑا ایکسپرٹ ہیں آپ نے کئی کنگ میکر بھی رہے ہیں ایک زمانے میں پولیٹیکل اور لوگ سارا کچھ اور گرو بھی رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اب آپ پولیٹکس کرتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کے ساتھ پیسہ ہے آپ کے ساتھ امریکہ ہے قائد اعظم کے پاس کوئی ایٹم بوم نہیں تھا کوئی فوج نہیں تھی کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی برطانوی سامراج خلاف مسلمان قیادت بیشتر خلاف ہندو کانگرس خلاف قیادت کردار کمیٹمنٹ اور کریج اور اس نے فیسیم کونسٹیٹوشنلی جمہوری طریقے سے جمہوری طریقے سے قائد اعظم کا جو طریق تھا جس میں ان سے پوچھا گیا تھا میں بھی چاہتا ہوں سوال ذرہ لمبہ ہے ان سے پوچھا گیا تھا ایک امریکن جنلسٹ نے پوچھا تھا کہ جب پورے انڈیا کی پرائم منسٹرشپ گاندھی نے آفر کر دیا ہے تو اب آپ کیا چاہتے ہیں اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں تو آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا میں صرف یہ چاہتا ہوں قائد اعظم کا قیامت کے دن خدا مجھ سے کہے well done محمد علی کیا کوئی قائد اعظم کے راستے پر چلنے والا اس ملک میں ہے ناغہ لینڈ والے تو کھڑے ہو جائیں گے خالصاں اور کشمیری تو کمال کھڑے ہیں کیا قائد اعظم کے راستے پر اس قوم کا چلنے کا ارادہ آپ کو لگتا ہے میرے خیال میں اس قوم میں بڑی جار ہے قیادت کمزور رہی ہے میں نے قائد اعظم کا مثال دی آپ دو اور مثالیں دیتا ہوں حرون رشیز صاحب ففٹیز میں پاکستان بنے ہو بھی دس سال بھی نہیں ہوئی تھے میں پچھلے دنوں گیا تھا ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں مجھے ملا پرائم منسٹر اف ایریٹریا چھوٹا سا ملک ہے افریٹریا اس نے کہا ہم پاکستان کے بڑے مدا ہیں آپ کے بڑے شکر گزار ہیں میں کس بات کے کہتے ہیں آپ نے ہماری جنگ اعزادی کی سب سے پہلے حمایت کی تھی یو این میں میں کہا اچھا کہتے ہیں ففٹی ٹو میں میں ایلجیریہ گیا ادھر انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں ففٹی سیون میں ہمارا جو جلا وطن حکومتی فرت عباس اس کا پرائم منسٹر تھا اس کو آپ نے ڈیپلومیٹک پاسپورٹ دیا تھا کراچی میں آفس دیا تھا میں ٹیونیسیا گیا وہاں محمد علی جنار روڈ تھی میں کہا اچھا یہ بڑا مری مربانی کہتے ہیں نہیں منڈیلا زمبابی ہم نے اسلا دیا ان کو افریقہ کو وہ مسلمان نہیں تھے حبیب بارگیبہ جنیر کو ہم نے ڈیپلومیٹک پاسپورٹ دیا اور اس کو آفس دیا کراچی میں بوسنیا دیکھ لیں جی بوسنیا میں یورپین مسلمان تھے ہمارے نہ کوئی اقتصادی تعلقات نہ ہمارے کوئی اوورسیز پاکستانی نہ ہمیں کوئی ایڈ آ رہی تھی میں یاد ہے 1993 میں میاں صاحب کے ساتھ گیا سار عجیبو کوئی بجلی نہیں تھی مائنس 30 تیمپریچر تھا پریزیڈنٹ عیزت بیگووچ کو ملے اس سے پہلے ہم نے سب سے پہلے ان کو اسلا پروائیٹ کیا تھا اور بریک کیا تھا اس نے ایک کتاب پیش کی ہمیں خارون صاحب آپ خود سکولر ہیں کتاب کا ٹائٹل تھا اسلام بیٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ جو اس نے خود لکھی ہے تو 1970 میں لکھی تھے وکیل تھا علی عیزت بیگوچ اکبال کا مدہ بوسنیا میں بیٹھا ہوا ہے اب اس کو کہا جاتا کہ اکبال کا بات سب سے بڑا آدمی بہت ہے علی عیزت بیگو اب اس کا بیٹا باکر پریزیڈنٹ ہے یورپ کی واحد اور پہلی مسلمان ریاست پاکستان نے بنائی سپین کے بات سپین کے بات آپ دیکھیں پاکستان میں بات دوسرا آپ دیکھیں اب ایٹم بوم جو تھا نیوکلیر ہمیں تو پوری دنیا کے خلاف تھی 74 میں ہم نے پروجیکٹ شروع کیا 1998 میں کمپلیٹ کیا اس میں ذلفکار علی بھٹو صاحب ہوں جنرل محمد زیاولاک ہو بینظیر بھٹو صاحبہ ہوں سب نے اس کو استقامت کے ساتھ کیا تو ہمارے لوگوں میں جان ہے اس کیلئے آپ کو سٹیمنہ کی ضرورت ہوگی جان تو ہے شہر صاحب لیکن ایک بات بتائیں یہ آپ کا فیلڈ ہے اس لئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں خاص طور پر چالیس ملکوں میں چلا گیا انڈیا کا وزیر خارجہ کوئی سات آٹھ ملکوں میں ان کا وزیراعظم چلا گیا مقدمہ ہمارا مضبوط ہے باگ دار وہ کر رہے ہیں کہ ہماری سبھارتی مہم جو ہے انہی خدود پہ ہونی چاہیے جس پہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ 70% یہ جنگ جو ہے یہ جیتی جائے گی یہ بیٹل آف آئیڈیاز ہے تصورات کی جنگ ہے ابھی اصل جنگ کوئی نہیں ہونے والی ہندوستان کی بھی جرتنی حملہ کرنے کی اور یہ جنگ ہے میڈیا کی میڈیا سے مراد ہے think tanks columnists human rights organizations academia professors اس میں ہیں اس حوالے سے ہماری پوری تیاری نہیں مثلا ایک ایزامپل دیتا ہوں پچھلے ہفتے ایران کے پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کیا میں نے تو اس کی خبر پاکستان میڈیا میں دیکھی نہیں ہم نے تفسر بھی نہیں ہوئے تفسر بھی نہیں ہوئے اس کو کسی نے اپریشیٹ بھی نہیں کیا اچھا آپ کو پتا ہے کہ ایران کے رہبر آیت اللہ العظمہ خامنہ ان کا تو اپنی ٹویٹر پر پین ٹویٹ کیا ہوا ہے کشمیر کے فیور میں اتنی بڑی بات ہے امریکن جو سابق سفیر تھا پاکستان ویلیم مائلنم اس نے کہا ہے کہ موڈی نے جو قبضہ کیا کشمیر پر کیا ہٹلر نے جو قبضہ چیک اس لواقیے پر کیا تھا اور مسلینی نے لیبیا اور ایتھوپیا پر کیا وہ کیسے فرق گئی وہی چیز ہے میں نے تو کسی ٹی وی چینل پر اچھا یہ ہماری نلائکی بھی ہے اور یہ میں سمیتا ہوں اس میں ہمارے میڈیا کی ساتھ نا سمجھی ہے میڈیا بیسے چاہتا تو ہے اور ہمارا بزارت خارجہ ہمارے وزیراعظم صاحب یہ ابھی پوری طرح کیا کمپریہنڈ نہیں کر سمجھ نہیں سکے یہ حرکت میں اس طرح حرکت میں کی نہیں اس تیزی سے حرکت میں کی نہیں ہے جس تیزی سے دیکھیں جے اب ہم حالت جنگ میں ہیں اس ناٹ پیس ٹائم انیمور اب حرکت میں آ رہے ہیں مثلا ایک کشمیر کمیٹی بھی بنائی ہے جس میں انہوں نے حضب اختلاف کے تین لوگ شامل کی ہیں سراج الحق صاحب نبید کربر صاحب اور میں بھی اس میں شامل ہوں اس کی پہلی میٹنگ بھی ہوئی اس میں سیبلین فوجی دونوں تھے اس میں میں بقیدہ اللہ کے فلسے میں پلان بھی لے کے گیا تین چار صفحے کا لکھ کے کہ کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کیا کیا ٹھک 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 کیا سٹریٹیجی ہوئی چاہیئے اس میں میڈیا کی سٹریٹیجی بھی ہے سارا کچھ ہے انہوں نے ویسے تو کہا کہ بڑی اچھی اور اپروو بھی کی تو مجھے امید ہے کہ اس کی عمل درامت ہوگا اس وقت ہمارا جو فوکس دو ہونے چاہیئے ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنلائز جو ہو رہا ہے موڈی جا رہا ہے چھبیس کو سپیچ کرنے نیو یوک سبتہہیس کو سپیچ ہوگی ہے اس دن پرائیم نیسٹر پاکستان کی بھی سپیچ ہے تو میں خلق بیس تیس چالیس ہزار پاکستانی امریکن کشمیری سکھ ناغہ میزو لوگ باہر اکھٹھے ہونا چاہیئے ہیں اور دوسرا ہے جو ظلم ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں پڑھ رہا تھا سٹالنگراد کی جنگ کے بارے لیننگراد یہ کبھی نہیں ہوا یہ تو کشمیری پر حملہ بھی کیا انہوں نے جنگ جنگ امپوس کر دی ہے یہ صرف نورمل کرفیو نہیں ہے سٹالنگراد میں تو انٹرنل موڈیزیشن تھی سکول بھی کھلے تھے یہ تو بلکل ان کی منی کارڈوں چوبیس دن کے لیے اور نہ راشن انٹرنیشنل ریڈ کروز کو موڈیز کرنا چاہیئے اس سارے کروزیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہیومن ایلیمنٹ تو ہے نا انسانیت کا ظلم ہو رہا ہے اس کا رکھنا چاہیئے اور اس کو انٹرنیشن موڈیز صاحب اگر آپ اجازت دے جو آپ نے ورل میڈیا کہا ہے تین دھیانیاں تو مجھے ہو گئی ہیں اور اس میں آدھے سے زیادہ عرصہ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بجار رہا ہے میں نے اور آپ کے تو ماشاءاللہ پانچ دھیانی اسی طرح انٹرنیشنل میڈیا نیو یورک ٹائمز ہو واشنٹن پوسٹ ہو وائس اف امریکہ ہو الجزیرہ ہو بی بی سی ہو ہر ایک نے ہائلائٹ کیا ہے آن ڈیر اون جی جو ہارو صاحب بھی بات کر رہے تھے اور جو ہمارا بھی مدعہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے اس طرح کی وہ نہیں ہونی چاہیے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو کس طرح سے فوکس کرائیں مقبوضہ کشمیر کے انسانی علمیہ میں کس طرح ہم اپنے جو سفیر ہیں چاہیے شمشاہ درمد خان صاحب ہوں چاہیے تسلیم اسلام صاحبہ ہوں چاہیے جلی لباد بلانی ہوں آپ ہوں ان کو آپ پورے دنیا میں پھیلا دیں اور ایک انٹرنیشنل میڈیا کو بھی انگیج کریں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی ضرورت ہے انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کرنے یہ تو قسم کا ہوں We should have a war information headquarters in اسلامباد war سے میں ویسے نام لیا ہے war سے diplomatic war, media war اس حوالے سے ہر وقت آپ کا social media 24-7 چل رہا ہو اس میں information دی جاری ہو communication ہو اگر فلانے نے article لکھے اس سے contact کریں ابھی میں ڈھاکہ tribune میں article پڑھ کے آ رہا ہوں ڈھاکہ tribune اس میں ایک اور کوئی مسلمان نہیں ہمارا آپ 2003 میں گئے تھے تو اس کے office میں visit کیا میں دھاکہ نہ پڑھا ہوں میں تو بولتا ہوں بنگالی بھی کامیرا آسان تو بھالو اپنا نام کی اپنا پڑھا ہی کہتا ہے ہم تو ڈھاکہ پڑھے بھی ہیں پارکہ گوش پروفیسر انہوں نے article لکھا ہے کیا مضمون تھا اس میں اس میں ایک professor ہے انڈین انہوں نے مضمون لکھا ہے کشمیر کے بارے میں جو انڈین policy کے critical ہے اور بنگلہ دیش کے انگریزی اخبار میں چھپا ہے آج 29 ڈھاکہ tribune آپ آج گوگل کریں آپ کو مل جائے آپ یہ کہہ رہے ہیں دنیا ہماری بات سننے کے لئے تیار ہے مگر دیکھئے اب آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں کہ آئی ایس پی آر میں بیچ تیس لڑکے لڑکیاں بیٹھتے ہیں یہ اس سے کچھ کام زیادہ ہوں گے ہم کبھی وہاں اس کمرے میں گیا تو نہیں میں بھی نہیں گیا جو وہاں کام کرتے ہیں جو ایک انیلیسز کرتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ آئی ایس پی آر کو کیا کرنا اس طرح کا کوئی سیل ہم نے کبھی وزارت اطلاع میں یا کشمیر کوئیٹی میں بنانے کے بارے میں کیوں نہیں سوچا کیا وقت نہیں آگیا میں نے ایک زمان میں بنا تھا جب میں وزارت اطلاع تھا جب نیوکلیٹ ٹیسٹ ہو رہے تھے دو کام میں نے کیا تھے ایک میں نے کیا تھا کہ ایک تنگ ٹینک بنایا تھا جو بھی تک قائم ہے اپری اسلام آباد پولیسی رسرچ انسٹیٹوٹ میں نے کہا اب ریپیڈ ریسپونس اب زمانہ چینج ہو گیا ہے دوسرا میں نے کیا تھا ایک کمیٹی بنائی اس کا نام تھا میڈیا کوارڈینیشن کمیٹی اس میں آئی ایس آئی آئی بی جی ایس کیلوکل آپرشن فاران آفیس وزیر اطلاع اور انڈیپیننٹ رہیم اللہ یسے سریزا آرہہ ہیں احمد رشید صاحب آرہہ ہیں اس میں شیر مزاری صاحبہ بھی جرلیسس انپوٹ سب کا لینا ہے صرف سرکاری ساجت کی بات تو نہیں آپ اپروڈ لسٹ میں ہیں آپ اپروڈ لسٹ میں نہیں ہیں ہمارے میں تو یہ بھی ہوتا ہے ہمارا بندہ کون ہے یہ ایشو نہیں ہے یہ ایک سیاسی جماعت ایک پارٹی، ایک لیٹر، ایک ادارے، ایک حکومت سے بڑا ہے یہ نیوکلر پروگرام جس میں بوم بنایا تھا ہم نے اس استحقامت کے ساتھ ہم نے آگے چلنا ہے اس قسم کا ون وینڈو آپریشن بنائیں اس کو کوارڈنیٹ کریں اور سارا کریں یہ دویبل ہے اگر راکٹ سائنس نہیں ہے ہمارا مقدمہ بڑا مضبوط ہے بلکل we have a strong case بٹ ہمارے وکلہ کمزورش ہے ایک بریک لینے کی ہم طرف جائیں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناجری، بریک کے بعد گفتو کوئی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مشاہد صاحب کیا نرندہ مودی کو کوئی threat اس وقت موجود ہے کہ پاکستان کوئی pain cost کر سکتا اسے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں کہ size does not equal strength size اگر ہونا ونہا تو کیوبا چھوٹا سا ملکے وہ ختم ہو گیا ہوتا ویٹنام چھوٹا سا ملکے امریکہ سامنے ختم ہو گیا افغانستان ختم ہو گیا تو size سے نہیں ہوتا یہ psychological ہے اس نے کہا تھا کہ ہم نے ہزار سال کی غلامی کو ہم نے ختم کرنا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں میں نے ہندوستان میں جا کے کہا تھا کہ ان لوگوں کے پاس جو ہندوتوہ کرا ہوڑا ہے they have what I call a mehmood of ghzni complex وہ سمجھتے ہیں یہ مسلمان بڑے خطرناک ہیں اور وہ ہے بھی gujrat کا اور سومنات بھی gujrat میں ہے یاد رکھیں ان کے ذہن میں وہ ہے سومنات, mehmood, ghzni ان کا یہ پاغل لوگیں پتہ نہیں کچھ کر سکتے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ ایک خوف ہے ان کو خوف ہے yes, they fear, they hate us but they also fear us آپ نے بہت اچھی example دی معافی چلتا ہوں گزارے یہ ہے کہ آپ نے بالکل ایک سوچ کا دروازہ کھول دیا اس وقت بھی یہی ہوا تھا سبتگین محمود کا باپ بہت چھوٹا سا حکمران تھا ghzni میں اتنی چھوٹی سا حکومت تھی اس کے بعد مسائل ہی نہیں تھے جنگ لڑنے کے یہ یہاں سے جاتے تھے اور اس پہ حملے کرتے تھے اور محمود جو تھا وہ تو اس وقت بچہ تھا جب اس کا باپ مرا تو جوانی میں اسے حکومت مل گئی علامہ اقبال نے کہا نا وہ ghzni بھی تڑپ رہی گزارے یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اتنا زچ کیا کہ اس کے پاس آپشن ہی نہیں چھوڑا کہ وہ لاہور پر حملہ کرنے کے سوا اور جب لاہور پہ اس نے حملہ کر چکا تو اسے پتہ چلا کہ نہیں اسے ڈیپ جانا پڑے گا یہ جو مسئلہ ہے تو ایک ہزار سال کا conflict ہے میں اس کے ایکزامپل دو دے تو بڑے انٹرسٹنگ نائنٹین تھرڈی ٹو میں علامہ اقبال کو دعوت دی گئی افغانستان کی ان کے حکم امان اللہ امان اللہ انہوں نے کہا پہلا کام میں چاہتا ہوں میں ghzni جانا چاہتا ہوں گھزنی تو بہت چھوٹا سا گاؤں ہیں کہتے ہیں نہیں میں محمود ghzni کے فاتحہ کے لیے اور سنائی کے مدار محمود ghzni کے سنائی کے مدار اور سیمیٹی نائن ایٹ میں جب یہ اٹل بحری باج پائی صاحب جو بہت عظیم انڈین تھے میں سمیتا ہوں سوچ کے حوالے سے ویژن کے حوالے وہ فورم نشٹر بنے تو انہوں نے بھی کہا کہ میں ghzni جانا چاہتا ہوں کہ کون ہے جس نے ہندوستان پر کہاں سے آیا انہوں نے کہا ghzni تو بہت پرنک گاؤں ہیں وہ جو سوال آپ پوچھ رہے تھے جی جی کہ اگر پاکستان اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ ادھر بھارت میں ایک خوف موجود ہے مردی کو ایک خوف موجود ہے کہ پاکستان کچھ بھی کر سکتا ہے اور پاکستان اگریسیو سٹراتیجی کو اپناتے ہوئے اگر پین انفلیکٹ کرنے کی طرف آتا ہے تو اس کے ریپکشنز یا اس کے ردعمل جو ہوگا وہ پاکستان اور ہماری معیشت کا آل اس وقت دیکھتے ہوئے کیا سسٹین کرنے کی پوزشن آپ یہ دیکھیں نا پول باما میں کیا ہوا انہوں نے حملہ کیا بالا کورٹ میں ہم نے جواب دیا ٹکا کے دو جہاز گرائے پائلٹ پکڑا لوگوں نے کہا کہ اب بڑی جنگ ہوگی میں نے اس کو ٹی وی میں آکے کہا کوئی جنگ نہیں ہوگی انڈیا ویل بیک آف انڈیا ویل بلنک وہ سمجھ گیا ہے کہ یہ محمود اور غزنی کی پاغل لوگ ہیں پتہ نہیں کیا کر دیں گے یہ جو قویسٹن مارک ہوتا ہے یہ بڑا بیک آف کرنے کے دیکھیں جی اس میں پرائیٹیز کی بات ہوتی ہے آپ سسٹین کر سکتے مجھے یاد ہے جب نیوکلیر بوم بنا رہے تھے کئی لوگوں نے کہا کہ اقتصادی طور پر یہ غلط پنسوب آئے ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہم مارے جائیں گے آپ کی معیشت تباہ ہو جائے گی ابھی وہ آپ انٹروو دیکھ لیں آئیشہ قدافی کا قدافی کی بیٹی کا وہ ال جیرز میں رہتی ہے کہتا ہے کاش میرے والد نے پاکستان کی تقلید کی ہوتی اور نیوکلیر بوم نہ چھوڑتے ان کا یہ انجام نہ ہوتا تو پاکستان نیوکلیر بوم نے آپ کو بچا لیا ہے ہندوستان کے حملے سے اور ایک امن جو قائم ہے وہ بوم کی وجہ سے ہے ان کو پتا ہے ان کے پاس بھی ہے ہمارے پاس بھی ہے باقی ہے کہ ہم اپنا ہاؤز ان آرڈر سیٹ کریں ہیلنگ ٹچ دیں اپنا معاملہ کریں وہ اپنی اتنا خدا نہ خواستہ کو ملک کلیپس تو نہیں ہو رہا آپ اس کو ٹھیک کریں اور انسری داخلی پنگیں نہ لیں سب کو ساتھ لے ملقشہ صاحف صاحب ملقشہ صاحب صرف یہ پچھنا تھا آپ سے کہ ہمارے پاس اس shot ایک kaard ہے اغوان امن مہدے کا جس کی وجہ سے ٹرامپ کی دلچسپی لگ رہی ہے اس ریجن میں اس ٹراجیک پارٹنرشپ تو اس کی انڈیا کے ساتھ ہے اگنس چائنا کیا ہم اغوان امن مہدے کے kaard کو باگن شپ کی طور پر استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں ہمیں ایک سٹریٹیجک سپیس مل گی ہے جو میں کہتا ہوں اگلے ڈیڑھ دو سال کے لیے بیٹوین ناو اینڈ کرسمس آف ٹوینٹی ٹوینٹی دو چیزوں کی بجا سے ایک ٹرمپ نے آپ کو یاد ہے اگست دوہ دار سترہ میں ساؤلت ایشیا سٹریٹیجی ناوز کی جس میں کہا کہ ہندوستان اس کا محور ہے ان پاکستان اس پارٹ او پرابم اب اس نے اس یوٹن لیا اس کا ایک انٹرسٹ ہے پھر سے ری الیکشن اور اس کو سمجھ آگئی ہے کہ وائٹ ہاؤس کا راستہ بزریا اسلام آباد یا کہہ لیں راول پنڈی وہ ملانے ساتھ ہے وہ ملکے آرہے ہیں اور کابل سے ہوتے ہو کابل سے ہوتے ہو کابل کو بھی راستے کا سٹاپ آفر کر لیں گے تھوڑی دیر کیلئے تو وہ اس کے بغیر اس کا ری الیکشن ممکن ہے باقی ہر جگہ فلسطین ہو کوریا ہو ہر جگہ وہ فیل ہو گیا تو اس نے اپنی اپنے جو ازائم ہے الیکشن کے وہ پاکستان سے منسلک کر رہے ہیں تو ہیز ڈیپینڈن آنس تو وہ ایک اچھی بات ہوئی ہے اس لیے کشمیر کی بات بھی کر رہا ہے وہ سو بلین ڈالر اور جو بچانا ہے اس نے افغانہ سام سے اور دوسرا سی پیک چائنا کی ویسے ہمیں ائر کور مل گیا ہماری انٹری انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اور اس پر مزے کی بات ہے کہ افغان پیس پروسس پر چائنا بھی رشیا بھی پاکستان بھی ایران بھی آن دی سیم پیج یہ بڑی نئی سیچویشن آئی ہے جو اوباما کے زمانے میں یہ نہیں تھا تو اس حوال سے میں سمجھتا ہوں کہ اس جو سٹریٹیجک سپیس ہے وہ کارڈ خود ہی آٹومیٹری کھلا جا رہا ہے اب آپ یہ بتایا نا دیکھیں آپ بہت کلیریٹی آپ کتنی کلیریٹی میں نے کسی آج میں نہیں دیکھی خطرہ تو سر پہ کھڑا ہے اور یہ ہمیں معلوم ہے ہمیں کیا کرنا ہے یعنی اس میں کوئی ایمبگویٹی تو نہیں ہونی چاہیے بہت سے لوگ کو یہ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں ان کو بہالفاظ ہے دیگر کسی نہ کسی ہے تک دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں یہ تو فیکٹس ہیں نا جی یہ فیکٹس ہیں تو اب یہ حرکت میں کیسے تیز ہو یہ تو حرکت تو بڑا سلو ہے کیا ہم مثلا یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جس کو آپ بہتر اقزامن کر سکتے آپ انٹرنیشن میڈیا بھی جانتے ہیں واشنگٹن پوسٹ میں نیو یارک ٹائمز میں انڈیپینڈن میں لندن ٹائمز میں کوئی ایک سبے کا اشتہار بھی ہم نہیں دے سکتے جس میں لوگوں کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کتنا بڑا انسانی علمیہ رونما ہو رہا ہے جیسے سٹالنگرارڈ میں ہو رہا تھا یا کسی اور جگہ پہ ہو رہا تھا موسیمیہ میں ہو رہا تھا ٹھیک ہے جی؟ آپ دو اشتہار دیں جی ایک نیو یارک ٹائمز میں دیں موڈی جو اور وہ کس طرح ہٹلر سے انسپائر ہو کے ہیں ہمیں تو اس میں کچھ کر رہے ہیں کی ضرورت نہیں انڈین انٹلیکشنز نے جو لکھا ہے وہی چاپ دیں آپ یہ دیکھیں ارندویتی روئی ہے ارندویتی روئی امرتہ صاحب نیو یارک ٹائمز میں کتنی دلیر خاتون ہے I think we pay tribute to her اس نے کہا ہے کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے there is a whiff of colonialism in the air پھر اس نے کہا ہے یہ ارندویتی رائے جو دلی میں رہتی ہے دوسرا اس نے کہا ہے RSS is the state ریاست ہے RSS اور تیسرا اس نے کہا ہے an architecture of indian fascism is being set up اب یہی باتی آپ کر دیں ویلیم آئلم کو کوٹ کر لیں اور باقی ایک واشنگٹ پوست میں جو کشمیر کی آپ بات کرتے ہیں نوبل پائز وینر امرتہ سین کہتے ہیں امریکن نو برینر اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی اورجنل چیز ہے یہ چیزیں کرنے والی ہیں ٹھاک 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 میں اس میٹنگ میں بھی یہ کہا تھا بڑی لمبی تقریر ہوئی میں نے کہا یہ چیزیں ہیں یہ پوائنٹس ہیں bullet پوائنٹس 1 2 3 کرنا کیا ہے کیسے کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں 1 2 3 4 5 آپ کر کے دخواہیں اگر آپ نہیں کریں گے یا آپ کی نلائکی ہے یا آپ بدنیتی ہے اور کوئی چیز یہ جب شاہ شاہ صاحب آپ اس وقت دکومنت میں تھے جب یہ ایٹوین دمارکہ کرنے کا مسئلہ تھا شروع شروع میں اس وقت بھی یہ ریلکٹنس تھی ہمارے اندر نہیں میں میہ صاحب کے ساتھ تھا گیارہ مئی کو ہم علماتی میں تھے ایسیو کانفرنس ختم ہوئی تو علماتی کے ساتھ چھوٹے سے پہاڑ ہیں جیسے بوربن ویرا ہے تو میہ صاحب کو شوق دیں گے اوہ چلیے اوٹنگ کلیے بڑا اچھا ہے بہاڑوں میں گئے بڑا نیچے سے وائرلیس میسیج آ رہے تھے ایک بڑی امپورٹنٹ میسیج ہے پہلے ہم ٹوریزم کر لیں پہنچے تو وہ میسیج آیا ہے میں نے کہا کہ وہ انڈیا نے دماغہ کر لیا لیکی میں میہ صاحب ساتھ ہی تھا کی خیال ہے میں نے کہا میہ صاحب اس نا اور نیبر کڑکے کر دیو کچھ اور لوگوں نے کہا کہ فلانے سے پوچھیں فلانے سے پوچھیں کوئی امریکہ سے امریکہ سے لے بٹ ہی اٹھا ہے وہاں سے پوچھے وہاں سے فون کیا انہوں نے اور کرامت کو جنرل کرامت تھے سارا اور فیصلہ کیا پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم اور سب سے بڑا قومی سلامتی کا فیصلہ ایک سیبلین پرائم مینسٹر نے کیا تھا یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے وہ کہتی ہے اگر آپ میں دم ہوا فیصلے کر سکتے ہیں بشرت ہے کہ آپ کو کلیریٹی ہو اور کس نے دباؤ اور ہی ڈالا ہے لیکن میں ماوی چاہتا ہوں بعد میں تو نواز شریف بھی اس میں کنفیوز رہے بہت بریتے رہے اور عمران خان بھی کنفیوز رہے اور یہ موڈی سے توکو رکھی کہ کوئی امن کے طرف چلے جائے گا پھر تو یہ ریڈ نہیں کر سکتا اب موڈی کو تو سب نے کنفیوز رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہی راستہ ہے اور سب نے امیدیں وابستہ کر لی ان کو غلطی وہ تھی کہ موڈی واجپائی جونئر ہے موڈی واجپائی نہیں ہے اٹل بحری واجپائی بڑا عظیمات بھی تھا جب وہ آیا ہے میں اس کا منسٹرین ویٹنگ تھا اس کی اور جتنا وقت میں نے اس کے ساتھ گزار رہا ہے کسی نے گزار رہا ہوں میں ہر وقت پروٹوکول اس کے ساتھ تھا جب اس کو میں لے کے گیا یہ ایک منار پاکستان تو گاڑی میں ہم گئے گورنر ہاؤس سے اجسن کالج کے گراؤنڈ وہاں سے ہلیکاپٹر محکس سر آپ نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اور آپ جا رہے ہیں کہتا ہے مجھے پتا ہے میری جنتہ مجھے نہیں چھوڑے گی بڑے ناراض ہوں لیکن میں پاکستان کی جنتہ کو پیغان دنے چاہتا ہوں کہ پھر انگریزی میں کہا کہ پاکستان is a reality and we accept it اور وہ جا کے اسے ٹک آگے بات کی اور جو تقریر کی تھی گورنر ہاؤس اور شیر و شیر یہ سارا کچھ تو وہ میں سمتا ہوں جو رچال نکسن کا وزن تھا چین کے بارے میں کہ چائنا کے ساتھ اس نے بائیس سال کی جو دشمنی ختم کی وہی ویجن واجپائی کا تھا پاکستان اور کشمیر کے بعد مچھائی صاحب یہ ذرہ بتائے گا کہ اگر ہم باپس اس کو اس طرف لے کے رہے ہیں ایکچل سیچویشن پہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صفارتی حل ہے مسئلہ کشمیر کا یا عسکری ہے دو سینیریوز بتا رہے ہیں جو لوگ کی پرسپشن ہے ایک تو یہ کہ کرفیوٹشنے کے بعد وہاں پہ ایک ازادی کی جو الڑی ایک انڈیجنس مومنٹ ہے وہ شدت اختیار کر لے اور بے قابو ہو جائے بھارتی ریاست کے دوسرا کہ دو نکلیائی طاقتیں ایک دوسرے کیاملے سامنے ہو اور تنادہ شدت اختیار کرے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تیسرا بھی اس کے اندر کوئی ہے لیکن یہ اس میں کوئی بلیک ان وائی چیز نہیں ہے ایک یہ ہے کہ مقبوزہ کشمیر کے اندر کیا ریاکشن ہوتا ہے کتنی مزاہمت ہوتی ہے اور کتنے ان کے حوصلے بلند ہیں میرا کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ they are clearly committed to it اس میں کوئی compromise نہیں ہے ان کے پاس اور پہ ریشتے ہی نہیں ہے بلکل ہے absolutely میں سمجھتا کہ کشمیری عوام are clear is do or die for them اور وہ اور چوبیس دن جو سٹرگل کیا ہے انہوں نے دوسرا ہے ہمارے اوپر پاکستان ہم نے اور اس میں میں لفظ مال کرتا ہوں سٹیمنہ کتنا ہے سٹیمنہ کی بات ہوتی ہے کہ آپ کی mental strength یہ فیزیکل سٹیمنہ نہیں کیا رنگ کیا ہم تو دو گھنٹے بعد میٹنگ کے بعد کتنی دیر کھڑا رہے ہیں ہم تو دو تین گھنٹے میٹنگ کے بعد تھک جاتے ہیں آو جی چاہ لے آو پکوڑے لے آس موسے لے اور بور ہو گئے ہیں تو یہ اس میں you have to sustain it like you did the nuclear program یا تحریک پاکستان تھی یہ زکاعدہ عظم نے کیا وہ ہمیں on track target on track اور کوئی pressure برداشت نہیں کرنا اور اس میں خاص طور پر میڈیا کا تیسرا ہے ہمارا انٹرنیشنل چائنہ لیکلی موڈی نے جو پنگا لیا ہے ہماکت جو کی ہے اس میں چائنہ بھی کچھ ڈال دی ہے چائنہ ہمارے سارے نتھی ہو گیا ہے ان کے مفادات ہیں چائنہ کے تیرہ نیبرز ہیں گیارہ کے ساتھ ان کا باؤنڈری ایگریمنٹ ہو چکا ہے دو کے ساتھ نہیں ہوا ایک انڈیا اور بھٹان تو ان کا اپنا ہی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ چائنہ کی territorial integrity وہ اس علاقے کو اسٹ ان تیبت کہتے ہیں لڈا اکبر اور یونٹی کا حصہ ہے تو چائنہ بل نوٹ کمپرمائز تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں باقی when you are going for a target اس میں all options are on the table تو اباری strategic partnership اسٹ اور چائنہ کی طرف ہونی چاہیے وہ ہی آگے اور لیکی لی اس وقت کیوں کہ امریکہ کو نظریہ ضرورت امریکہ نے ہماری مخالفت نہیں کی UN security council میں بلٹش نے ہماری مخالفت نہیں کی UN security council میں صرف gun فرانس نے ڈالا وہ بھی پیسے کی وجہ سے موڈی جا رہا تھا فرانس اور رافیل ڈیل کی وجہ سے آگے بھی انہوں ڈالا تھا جب بٹو صاحب نے نیوکلر پروگرام لانٹ لیا تھا تو امریکن پریشر میں فرانس بچے بھاگ گیا تھا تو باقی میرے خیال میں اس لیے تو ماری position بہت سٹرونگ ہے وزیراعظم نے بھی رابطہ کیا ٹیلیفونک فرانس کے صدر سے بھی اردن کے بادشاہ سے بھی تو یہ ٹیلیفونک رابطے پریس کانفرنسز اور یہ جو بیانات ہیں ان پر انسحار سے زیادہ بڑھ کے سوال دبارہ آپ کو یاد دلاتا ہوں چالیس ملکوں ہیں جا چکے انڈین فوران منسٹر سات اٹھ ملکوں ہیں شاید دس میں چلا گیا ہے موڈی یہ ہمارے لوگ کیوں بٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کوئی سکتے ہیں مجھے رانکس میں بھی میرے خیال میں وہ جلدی میں ہے کرنٹ لینے کا میں نے آج یہ خبر دے دی یہ 24x7 ٹی بی آپ لوگ کی بیسے مشاورت کسے کرنے ملک سے مشاورت کسے کرنے ملک سے آپس میں مشاہد کرتے ہیں وہ آپس میں بلنے ہیں اپنے آپس میں بلنے ہیں اپنے آپس میں بلنے ہیں ایک گھنٹہ لگے گا آپ کو انٹرنیٹ میں آپ اپنے ٹیلی فون میں سکین کر لیں کشمیر آپ گوگل کریں جو آرٹیکلز آئیں گے اگر تیس آرٹیکل ہیں اس میں ستائیس آرٹیکل کرٹیکل کرٹیکل اوڈیا ہوں گے ایسی تنگید تو بہتر سال میں ان پر ہوئی نہیں اگر ایک عرب ڈالر بھی خرچ کرتے ہیں لابنگ میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا تو یہ آپ کے لئے اس سے بڑا ٹیلر میٹ اوپ مچنوٹی کیا ہے مشاہد صاحب ستائیس ستمبر جو ہے بہت اہمیت کا عامل ہے جب عمران خان صاحب وہاں پر مقدمہ رکھیں گے تقریر کریں گے اور مودی بھی ادھر ہوگا اس سے پہلے اور ابھی تک جو آرون صاحب بھی بات کر رہے تھے ابھی تک جو ایک پیریڈ ہے اس کے اندر ایک دو تین چار کیا سٹیپس لے لیں چاہیئے کہ امباسیڈرز وغیرہ کو ساری دنیا میں پھیلا دیں انٹرنیشنل میڈیا کے اندر فوکس کریں اور مزید کیا سٹیپس ہو سکتے ہیں دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ یہ فیلڈ ایکٹیوٹی پہلی ستمبر کو آسٹریلیا میں دیمونسٹریشن ہے تین ستمبر کو لندن میں دیمونسٹریشن ہے پچیس چھبیس تیس کو نیو یورک نیو یورک نیو یورک یہ دیمونسٹریشن کا سسلا ہونا چاہیے then identify the capitals نیو یورک لندن برسل آپ نے لابینگ ریاد میں نہیں کرنی آپ نے دوہا میں نہیں کرنی ادھر فوکس کریں اور پلس انڈیا جو میری ثری پرانگ سٹریٹیجی میری ہوگی کشمیریز ان کا فوکس کریں فوراں ڈسپیچ کریں شیرین مزاری کو جنیبہ جاؤ تم جا کے انٹرنیشنل کمیٹی او ریڈ کارس سے بات کرو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فوراں ایمیجنسی ایڈ دی جائے ان کے کھانے پینے کا سامان دیا جائے میڈیسن دی جائے لوگ بوکے برا حال ہے اور ہیومن رائٹس کی کاؤنسل کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے اس میں شاہ محمد صاحب خود جا رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے سسٹین ڈیپلاوٹس ہے اور یہ جو خوف ہے نا کہ جنگ اچھی بات ہے سائیکلوجیکلی یہ بھی اٹینشن فوکس کرنے کی ضروری ہے اگر ٹرمپ نے تین دفعہ کشمیر کا ذکر کیا میڈیشن کا ذکر کیا تو تکلیف تو بہت ہوئی ان کو اگر یون سیکریٹی جنرل نے اب کی بات کی ہے پہلی دفعہ یون سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کی بات ہو رہی ہے بائیس سالوں کے بعد 98 میں بات ہوئی تھی جب نیوکلی ٹیس کی تھی اور یون سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن آیا تھا جس میں کشمیر کا ذکر اب بات ہو رہی ہے اس کو فوکس کریں اور اس کے علاوہ then you also mobilize Amnesty International Human Rights آپ کانفرنس پلائے ہیں لندن میں اسلام آمد ہے human rights groups کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے volunteers جائیں انڈیا کو ڈیمانڈ کریں آپ پریشر ڈالیں گے تو یہ ہوگا اگر آپ پریشر نہیں ڈالیں گے لوگوں کا خیال تھا کہ امریکہ کبھی ہار نہیں سکتا ایٹنام میں روس کبھی ہار نہیں سکتا افانستان امپوسیبل سوپر پاورس ہیں تو انڈیا کو ڈیگزیمٹے ہیں کہ ان کے کوئی ہے ایسی چیز وہ تو بلکو ایک بریک لیتے ہیں اور جنگ کا بھی ذکر کیا مشاہد صاحب نے جو کہ وزیراعظم بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو اگر جنگ ہوئی تو جوری ہوگی اور جس کے اثرات جو ہے وہ جیت کسی بھی نہیں ہوگی لیکن اثرات عالمی دنیا پر ہوں گے ایک بریک بریک کے بعد آثر ہوتا ہے ناظرین ناظرین ویلکم بیک آفتر بریک جی حارون صاحب آپ سوال کریں خدا نہ خواستہ دیکھئے آپ کا اندازہ یہ ہے اور ہمارا بھی یہ اندازہ کہ جنگ نہیں ہوگی اور بہت سے لوگوں کا یہ اندازہ کہ جنگ نہیں ہوگی اس لیے کہ دونوں طرف ایٹم بم ہیں اور میزائل ہیں اور پاکستانی فوج وار ہارڈنڈ ہے اور یہ بات وہ جنت ہیں انہیں ایج حاصل نہیں ہے خدا نہ خواستہ ہم فرض کرتے ہیں اس لیے کہ سارے چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ نہ کرے جنگ ہو جاتی ہے تو کیا پاکستانی فوج تیار ہے پاکستانی قوم تیار ہے اور چین کیا کرے گا ایک تو اللہ کے فضل سے پاکستانی قوم کی جو پروفیشنللزم ہے جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے یہ جو دوہزار تین اور چار سے آپ کا سارا جو رینکس ہیں میجر آن ورڈ موبلائزد کسی نے سواپ میں سروس کیے کسی نے فاٹہ میں کیے کسی نے بلوچستان میں کیے اب کوئی افسر نہیں ملتا جو وزیرستان وزیرستان رہا ہے اس وقت اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوا کبھی ایک تینکنگ جنرل ہے اس سے کلیر ویجن ہے انہیں اوپن اپ کیا ہے اور انہوں نے افغانستان سے اوپن کیا ہے ایران سے اوپن کیا ہے بلکہ اگر اپنی غلطیاں مانی ہیں پہلا آرمی چیف ہے تو یہ بڑا کلیر ہے کہ ملٹری ہائی کمانڈ کا تعلق ہے اور ایران کے ساتھ ایران کے ساتھ پہلے آرمی چیف ہے جو ایران گئے ہیں تیس سالوں میں اور ان کے آرمی چیف کو یہاں بلایا اور پھر ان دونوں کے انٹیلیجنس کا تعاون بھی کرایا ان کے انٹیلیجنس کا اور ہماری انٹیلیجنس کا تو دیس اس ویری پاہ اور افغانستان میں بھی جا کے ان کا کہا کہ ہم نے مازلی کی غلطیاں کی ہیں مینک میں کہا تھا ہم نے دورائیں گے اور وہ غلطیاں ہم اس غلطیاں میں شامل تھے تو وہ ایک اچھی تو ایران اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں بھی بیٹل ریڈینس بھی ہے چائنہ کے لئے پاکستان is a red line یہ جو 65 میں سٹینڈ لیا تھا اس وقت نئی کولڈ وار کی طرف ہم جا رہے ہیں اور چائنہ کا مقام ہو گیا ہے I'm almost comparable to America اور امریکہ کی جو نیشنل سیکیورٹی سٹریڈیجی پچھلے سال آئی ہے ان نے کہا کہ چین اور روس القاعدہ اور دائش سے زیادہ خطر رہاک ہیں officially ان کے کہا ہے تو چائنہ کو اس کا پاکستان کی شدید ضرورت ہے پاکستان کو چائنہ کی ضرورت ہے ہم ان کا جو علاقہ ہے نا ساؤت کا تیبیت شنجیانگ یہ سوفٹ انڈر بیلی ساؤت وہ کور کرتے ہیں تیبیت کا جو الہدگی پسند لیڈر کام بیٹھا ہوا ہے دلائی لامہ ہندوستان اس کو پناہ وہاں ملی ہوئی ہے اور شنجیانگ میں بھی گربٹ کرنے کوش کرتے ہیں کوئی کارڈ کھیلتے ہیں اسلامی کارڈ تو وہ بھی ہم پروٹیک کرتے ہیں ان کو اس حوالے سے چائنہ will not tolerate any weakening or damaging to پاکستان بی ویری کلیر تو چائنہ بڑی سی صاحب پلائی ہوئے دیوال کی طرح کھڑا ہوگا اور اس لیے چائنہ کے اتنے top leadership آئی ہے military delegation ابھی آیا پھر چائنہ کے وزیر خارجہ آرہے ہیں عبانو جی آرہے ہیں تو آپ بی ویری کلیر اور چائنہ کے لیڈر جو ہے وہ بی بڑا دبانگ لیڈر ہے کسی نے کہا کہ ایڈ کی بات ہو رہی ہے فلانے ملک فلانے پاکستانی سپیشل اس کے لیے الیدہ کیٹیگری ہے اس کو اور باقی ملکوں کے ساتھ نہ ٹریٹ کریں مسائل صاحب اگر ہم بات کریں اس وقت عرب ممالک کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح ان کیٹیڈیوڈ ہے جو ہمارا خیال ہے ہو سکتا ہے غلط ہو کہ 9-11 کے بعد انڈیا نے جب ہم اپنے ماضی کی غلطیوں اور دباؤں کا بوجھ لیے کندوں پہ جا رہے تھے اس وقت انہوں نے اپنی پارٹنرشپ کو ڈیپلومیٹک پارٹنرشپ کو سٹنھن کیا اور ہم ممالک کے ساتھ بھی غلق کونٹری سے تجارتی بھی اور چبارتی بھی کیا اب ہمیں جذباتی اور جذباتی نویت کی جو ہماری علیشنشپ ہے اس نے ممالک سے اثر نو ہمیں کرنا چاہیے اس کو استوار کرنا چاہیے ان تعلقات کو انٹرنیشنل پولیٹکس میں کوئی کٹی نہیں ہوتی یا جیسے پیجابیوں کہتے کہ روس کیا روٹ کیا اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا ہمارا اپنے بھی غلطیاں ہیں ہم نے انٹریکشن اس نے نہیں کیا اس نے سسٹین نہیں کیا ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کے مفادات ہیں ہم ان کو بھی دیکھیں اور میرے خلال میں ہمیں اتنے جو اس ڈیکیڈز کی انویسٹمنٹ ہے وہ ختم نہیں کرنے چاہیے کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھٹو نے اور جاولک نے میڈلیشٹ میں راستے بنایا تھے اور تعلقات میں گہرائی پیدا کی تھی بعد میں آنے والے اس کا ادراک نہیں کرسکتے بلکل یہ صحیح آپ کہتے ہیں میرے خلال ظلفکار علی بھٹو کا ویجن تھا اس کے بعد جنرل زیاہ کا ویجن تھا اور ابھی بھی میں بتاتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ مسئلہ ہوا ساودی عربیہ کو they will come running to you جو بنیادی بات ہے in terms of military defense سعودیا کی تو دوسری نہیں پہلے defense line کیا ہم ہی نہیں ہیں خدا نخواستہ اسرائیل آپ کی 82 کی جو ٹریٹی ہے agreement ہے ان کے ساتھ وہ پوری واضح ہے اور ہم نے 83 میں فوج بھیجی تھی اور پھر 1991 میں فوج بھیجی تھی اور اب بھی آپ کو یاد ہے کہ جب ٹور ہوتے ہیں ان کے تو پاکستان جاتے ہیں اور پھر چائنہ بھی جاتے ہیں انڈیا بھی جاتے ہیں لیکن چائنہ بھی ساتھ ساتھ اب نیا فیکٹر آ گیا ہے اور ابھی جو شنجیاں کے ایشو پر UAE اور سعودی عربیہ نے چائنہ کی سپورٹ کی تھی ایران کے ساتھ تعلقات کیا ترکی بھی کبھی ہمارا پارٹنر ہوگا اخدان خاصتہ صورتحال خرابتی ترکی بلکل کھڑا ہوگا ترکی والے تو بہت زبدل سے نمبر وان کیٹیگوری میں آتے ہیں اور آپ کو سٹریٹیجک ڈیپتھ افغانستان نہیں دے گا ایران دے گا سٹریٹیجک ڈیپتھ کام کرتا ہے کہ 65 وار میں دی انہوں نے 71 وار میں دی وہ دے گا آپ ایران کو اب اتنے اتنے کھلا ان کا جو سٹانس ہے آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایران اس حد تک جائے گا کشمیر ایشو بلکل میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کیونکہ ایران کا بھی اس ایشو تھی ان کا جو ریبر ہے نا آیت اللہ خامنی ان کی بڑی پرو پاکستان اپروچ میں 1986 میں مسلم کا ایریٹر تھا ایران اراغ جنگ تھی پاکستان افغان جہاد کا ایسا تھا جرنل زیاؤلک نے ریبر اس کا صدر تھے ایران کے سعید علی ان کو بلایا پاکستان کا دورہ کیا بہت بڑا استقبال گیا پھر ریبر صاحب گئے لاہور اور انہوں نے ایک لیکچر دیا اکبال لاہوری پر اور میں نے اداہے میں جلل زیاؤلک کے اس کے بینکٹ میں میں تھا ایریٹر مسلم میں نے کہا جلل صاحب آپ نے بڑا دردی کا کام کیا ہے امریکہ بھی نراز ہوگا اور عرب دوست بھی ایک ہوں گے اراک ایران میں نے کہا نوہ لیو کانوٹ لیو داو ایران ایران اور ہم آگے لے کے چلیں گے تو ہم آگے لے کے چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور یہی پولیسی ہے کہ بعد میں بھی ہم نے کوئی ایران سٹینٹ نہیں لیا اور جب پرائیم نیسٹر بھی ایران گیا بھی ریسنٹی تو انہوں نے بڑے واضح کلیر پوزیشن کی آپ کے علم میں ہوگا جب ایران جنگ ہو رہی تھی تو خاموشی سے ہم نے کچھ کام کیے تھے بہت کام کیے تھے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے جنل زیان ہے اور نیکیٹیو کیوں بٹو کی پانسی یہ وہ لیکن پاکستان کے جو قومی مفادات کا کافی تحفظ بھی ہوا تھا اس وقت خاموشی سے ہوا تھا اور بڑی خوبصورتی سے اور اس سے پاکستان مضبوط ہوا کیا ایران کے ساتھ تعلقات اور بہتر ہونے چاہیے اس صورتحال میں اس کے چاہٹ کیوں ہے کہیں نہ کہیں کوئی دو ممالک کے بارے میں جسے پنجابی میں کہتے ہیں چاکا ہے ہمیں ایک روس اور ایک ایران کے بارے میں حالانکہ روس سے آفٹر بریک اپ ہماری کیا رہی ہے انڈیا نے دوستی کر لی امریکہ کے ساتھ ہم پتہ روس کے جاتے ہیں ہمارے جنگ روس کے ساتھ تو نہیں تھا ہمارے جنگ سووید یورین کے ساتھ اب یہ کیا جھاکا ہے آپ کو کیا مسئلہت ہے کیوں ہاتھ ملتے ہیں آپ یہ پسینے آتے ہیں اب روس ہو ایران سے کیا آپ کر کوئی کانفلکٹ ہے آپ کا ایران کے ساتھ کوئی بیسک تضاد ہے مفادات کا نہ روس کے ساتھ ہے نہ ایران کے ساتھ ہے تو ہم اوٹریج کریں خواب کا فاتمہ کریں اور ہمارے انٹرس اس خطے میں ہے کیا مغرب سے ہماری نفسیاتی مروبیت ہے ایک وجہ یہ بھی ہے ہاں ایک ہوتا ہے آپ کا وہ کہتے ہیں نا کہ when you have your first love وہ بڑا رہتا ہے پھر and you want to go back to your first love first love تو آپ کا مغرب ہی ہے نا تو وہ پھر آپ واپس اسی طرح دیکھتے ہیں کہ شاید وہ واپس آجائیں آنکھ مار دیں ہمیں کبھی کبھی تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ آنکھ ملتا کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ایک ہے unfortunately ہمارے سسٹم میں وہ بڑا اس میں ہم کیا confusion ہے کہ ان کا strategic ally ایک اسرائیل ہے اور اس لیے ہے کہ وہ مسلم دشمن ہے اور ان کا دوسرا strategic ally انڈیا ہے اور انڈیا اسرائیل کی پالیسی میں کوئی فرق رہے گا بلکہ یہ اگلے مینے جا رہا ہے نیتن یاہو اندوستان اور وہ جویش اکسٹریمیسٹ ہے یہ ہندو اکسٹریمیسٹ ہے اور دونوں کی بیسز کیا ہے انٹی اسلام اور جو موڈل اس نے فلسطین میں کیا ہے غازہ و ویسٹ بینک میں وہی موڈل موڈی اس میں لانا چاہتا ہے بلکہ 1984 میں 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 کتاب پڑھی تھی اس موساد کے بارج میں اس کالل اس میں کہا کہ اس وقت ان کی نیوکلیئر کلیبریشن تھی انڈیا اور اسرائیل کی خفیہ انڈیا نیوکلیسٹ انڈیا سائنٹسٹ انڈیا جی انڈیا 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 نیوکلی اینڈیا انڈیا اور اس نے در موڈا اب انڈیا میں انڈیا کیم صرف کتاب پڑھی تھی انڈیا تھی انڈیا میں اسی طرح ٹھیک ہی ہے کہ انفرمیشن منسٹری کے اندر اندر انڈین خاتون تھی انڈین اوریجن کی خاتون تھی وہ تو ان کو بہت فیزلیٹیز دیتے ہیں اسی طرح نیپال سے تعلق ہے نی 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 وہ انڈین اور ایرانیان جوز جو ہیں وہ وہ دیر رنگ اسرایل ہوایی فائر کرتے ہیں اسرایلی اتنے بے فکوف ہیں کہ وہ آسیلی لگے انڈین ارامی سمپل فرمول ہے کہ انڈین سے کاریں گے تو پیسہ آ جاگے اسے پانگل ہیں اسے کوئیسٹن آگے کلیر انٹرس ہم ٹھیک ان سے کوئی پنگا شنگا نہیں لیتے لیکن وہ ان کے جو انٹرس ہیں اسفقہ ان کے ساتھ لنکت ہے اور دوسری بات ہے آپ کی ساری پوزیشن آن کشمیر ختم ہو جاتی ہے اسرائیل کا وہی رول ہے جو انڈیا کا ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن جو وائلٹ کر رہے ہیں فلسطین کے حق خودرادیت کے وہی کشمیر کو پلائے کرتے ہیں اگر آپ ان کا قبضہ قبول کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا سٹینڈ کہہ رہ جاتا ہے اور یہ نہ بھولیں کہ 23 مارچ 1940 کو قائد آزم کی قیادت میں لاہور میں دو ریزولوشن پاس ہوئے تھے پاکستان ریزولوشن اور پیلسٹین ریزولوشن 23 مارچ اور ہمارے پائلٹس جو ہیں اکتوبر 73 کی جنگ میں سیری نئر فور سے لڑتے تھے ظلالفکار علی بھٹو کی قیادت میں کوئی جماعت اسلامی کی حکومت تھے آپ نے خلاف الیکشن لڑنے والے جنرل کو اس نے سیریہ میں امبیسیڈر بنا کے بھیجا تھا بھٹو نے جنرل سرفراز کو جنرل سرفراز کو جو لاہور میں ان سے ہارے تھے سکسٹی فائیو کی بار میں جو لاہور کے محاذ پہ تھے جنہیں محافظ لاہور کہا جاتا تھا جنرل بھٹو کے خلاف الیکشن لڑا اس کو بلا کے سیریہ بھیجا گیا سر یہ مقبوضہ کشمیر کے دنیا میں کی صورتحاب کو بیتر کرانے کے لیے 1982 میں بیٹل آف بیروت تھی اور عرفات کو نکالا جا رہا تھا تو صرف تین ممالک تھے جنرل نے آفر کیا تھے ٹروپ پاکستان ایران اور الگیریا اقباہ متحدہ کردار ادا کر سکتا ہے اس وقت ہمینٹیرین کرسیس بلکل کر سکتا ہے اور کمنا چاہیے ہم پرسو کریں کر سکتا ہے یہ ایک ہمینٹیرین کرسیس بلکہ بیگس واہ گفتگو وائن اپ ہو رہی ہے شاہ صاحب تو جب میں آپ کے گفتگو سے سمجھوں وہ یہ ہے کہ قائد اعظم کی طرح یادو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ کشمیر and the future of پاکستان's role in the region اور یہ چھوٹے موٹے جو پن پرکس ہیں لیکن ایک شرداریٹی کی ضرورت ہے بالکل میں نے کہتا ہے میں نے تو کہا ہے ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے دست شفا کی ضرورت ہے بلکہ پی ٹی ایم ہو بلوچستان ہو نون ہو پیپلز پارٹی ہو سب کو ساتھ لے کے ساتھ لے کے ساتھ یہ ایشو آپ کی ذات سے بہرہتر ہے یہ پاکستان کے مستقبل کا ہے کشمیری عوام کا مستقبل کا بالکل thank you so much مشاہد صاحب for joining us بہت شکریہ آپ کے وقت کا اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا آپ سے قلبو لکات ہوئی خدا حافظ